بسم اللہ الرحمن الرحیم توسر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین میں آپ سب کا آج کی اس عربی کلاس میں خیر مقتم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جملہ اسمیاں کمپلیٹ کر لیا تھا اب جملہ اسمیاں کے ساتھ جو زائد ایکسٹرا چیزیں جو جڑتی ہے ان کو ہم پڑھیں گے سب سے زیادہ جو قرآن میں ایکسٹرا چیز جڑی ہوئی ہے وہ ہے تاقید تاقید آپ سمجھتے ہیں تاقید کا معنی کیا ہوتا ہے کسی بات پر زور دینا کسی بات پر جور دینا کسی بات کو جور پیدا کرنے کے لئے اس میں تاقید لگانا کہ ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدو ہو رسول ہو میں گوائی دیتا ہوں اشہد میں گوائی دیتا ہوں ان محمدن عبدو ہو رسول ہو کہ بے شک اپنی بات میں بے شک ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تاقید گا بے شک محمدن عبدو ہو رسول ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں میں گوائی دیتا ہوں کہ بے شک تاقید کے ساتھ جور کے ساتھ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے تو کسی جملے میں ہم اردو میں تاقید پیدا کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں بے شک سمجھ میں آرہی میری بات ہم کہیں وہ نیک ہے تو ایک عام بات ہوتی ہے ہم کہیں بے شک وہ نیک ہے کوئی شک کی بات نہیں ہے بے شک وہ نیک ہے تو یہ کیا ہے پھر ایک تاقید پیدا کرنے والا حرف ہے ایک کیا ہے حرف ہے بلینک کیوں جا رہے ہیں آپ سبھی کوئی جواب نہیں دے رہا واپس ریپلائی میں ایک قرآن کی آیت ہے بھئی شرک ظلم ہے شرک ظلم ہے بھئی آپ نے سنا قرآن کے اندر شرک ظلم ہے اب یہ کتنی سیویئر بات ہے کتنی بہت زیادہ سیویئر بات ہے نا تو اس کو تاقید لگانی پڑے گی نا اس پہ تاقید اس پہ لگائیں گے کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے تو عربی کے اندر اب آپ عربی گرامر کی خوبصورتی اب دیکھنا شروع کرو گے کہ تاقید کے لئے یہاں پہ بہت سارے حرف استعمال ہوں گے اور بہت ساری چیزیں استعمال ہوں گے تو یہاں پہ اور اس کو پھر ایک اور تاقیدی لفظ لگانے کے بعد کی شرک بہت 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 بڑا ظلم ہے اب یہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک آپ تاقید نہیں پڑھو گے کہ آخر یہ کتنی بار تاقید لگا دی اللہ نے ظلم بڑا ظلم ہے اس کے بعد اللہ نے لگا دیا انہ بے شک شرک بڑا ظلم ہے پھر لام لگا دیا انہ شرک لا ظلم نظیم شرک بہت بہت بڑا ظلم ہے بے شک بے شک اور ابھی آپ اور آگے پڑھو گے تو تین تین تاقید ایک ہی اس جملے کے اندر تو یہ تاقید کیا بیان کرتی ہے یہ بیان کرتی ہے کہ اسم جو ہے وہ کس طرح سے اس کی مطلب تاقید کی گئی ہے اس پہ تو یہ کچھ آج ہم حرف پڑھیں گے انشاءاللہ یہاں پہ حرف جو ہیں ان کو میں بتا دیتا ہوں کیا بولتے ہیں تو بے شک بہت بڑا اس طرح سے ہم تاقید لگا دیتے ہیں آپ کو سمجھ میں تاقید کا معنی کیا یہاں پہ ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کچھ حرف بتاؤں گا انشاءاللہ ان چھ حرف کو ان کا نام کیا ہے وہ تو ان کو بولتے حروف مشابہ بالفیل تو مشابہ بالفیل تو ان کو آپ یوں سمجھ لیجئے حروف تاقید تاقید کرنے والے حرف زیادہ بڑا نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چھے حرف ہم پڑھیں گے جو تاقید کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہاں پہ جو آج پہلی کنڈیشن آئی گی کسی بھی اسم کو حالت نصب میں لے جانے والی ابھی تک ہم ابھی تک ہم نے کوئی بھی ایسی کنڈیشن نہیں پڑی جس کے اندر اسم جو ہے حالت نصب میں جاتا ہو پڑی ہے کیا نہیں پڑی ابھی تک ہم نے یہ پڑا ہے حالت رفا میں جاتا ہے حالت زر میں جاتا ہے ہاں زر کی دو کنڈیشن پڑھ لی دیکھو رفا کی کتنی کنڈیشن پڑی صرف ایک نصب کی کتنی کنڈیشن پڑی کوئی بھی نہیں پڑی زر کی دو کنڈیشن پڑی کوئی بھی اسم اگر مضاف الے ہو تب زر میں جاتا ہے مرکب اضافی میں کوئی بھی اسم اگر مرکب جار یعنی جار مجرور ہو جس کا نام ہے جیس مطلب اس کے آگے حروف جار ہو آگے حروف جار اس کو حالت جار ملے جاتا ہے حالت نصب کی کوئی کنڈیشن نہیں پڑی سب کو نہیں آرہی یا صرف آپ کو نہیں آرہی تھوڑا سا میں آج تبیت ڈاؤن ہے میری پچھلے تین دنوں سے دعا کیجئے گا اور اسی وجہ سے شاید میں دیرے دیرے بول رہا ہوں تو زر کی حالت زر اسم دو حالتوں کے اندر ابھی تک ہم نے جو کنڈیشن پڑی کسی بھی اسم کو یہ دو کنڈیشن ہے جو حالت جر میں لے جاتی رفع کے لئے جمعہ اسمیہ خود جمعہ اسمیہ میں کیا ہے دونوں جو مبتدہ اور خبر دونوں کس میں ہوتے ہیں حالت رفع میں نصب کی ابھی تک ہم نے کوئی کنڈیشن نہیں پڑی تو یہ جو حروف ہے حروف مشبہ بلف یہ چھے حروف ہے جو تاقید پیدا کرتے جملے کے اندر جو تاقید پیدا کرتے میں چھے حرف آپ کو لکھا دیتا ہوں سب سے پہلا حرف ہے انہ اب آپ نے قرآن کے اندر انہ کو اتنا دیکھا ہوگا کہ اب آپ کو کچھ یاد آئے گا انہ اب انہ کے اندر اگر میں آپ کو اگر اگر ہم اگر 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 چار پیج بھر جائے آپ کے اتنے اگزامپل ہیں انہ کے تعلق سے مطلب کیا ہوتا انہ کا انہ کا مطلب ہوتا ہے بے شک ترجمہ اگر ہم کرتے تاقید ترجمہ بے شک اور کام کیا کرتا ہے جملے کو حالت نسب میں لے جاتے ہیں اب یہ جو حالت نسب میں لے جاتا ہے یہ کیا پورے جملے کو لے جاتا ہے یا پھر ایک پرٹکولر پورشن کو لے جاتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں ایک منٹ دیجئے مجھے اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو یہ کل ہم نے بنایا تھا سینٹنس انہ اس کے ساتھ اپلائی کرتے مبتدہ اللہ ہے یہ اس کی خبر ہے قادر اور ہر چیز پر اس کی مطالق خبر ہے تو مبتدہ پہلے آتا ہے خبر سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے اور مطالق خبر تھرڈ نمبر پہ آتی ہے انہ لگایا تو مبتدہ جو ہے وہ حالت نصب میں چلی گئی اور یہ سینٹنس باقی ایسا کا ایسا رہا اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی اور اس کا معنی اور مفہوم یہ ہو گیا اب کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خادر ہے اور تاقید پیدا کرنے کے لئے یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے یہ جو مطالق خبر ہے اس کو آگے لیا جاتا ہے اور خبر کو آگے مطلب لاشٹ میں رکھ دیا جاتا ہے تو اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن قَدِير یہ آپ قرآن میں اس طرح سے دیکھو گے اوکی واپس دوسرا اگزامبل دیکھو گے تو آپ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ اوکی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا چلو یہی کر لیتے ہیں شرک ظلم ہے ایک زملہ آپ کے پاس شرک ظلم ہے یہ جملہ اس میں آئے ہیں یہاں پہ کیا چیز مبتدہ ہے کیا خبر ہے شرک بڑا ظلم ہے اس کے اندر ایڈ کر لے ایک ورڈ شرک بڑا ظلم ہے کنفیوز ہوں گے آپ شرک بڑا ظلم ہے تو اس کے اندر یہ تو ہے مبتدہ اور یہ ہے خبر مبتدہ اور خبر تو شرک کو بولتے ہیں شرک ظلم کو بولتے ہیں ظلم بڑے کو بولتے ہیں عظیم ہا نا تو یہاں پہ لکھ دیتا ہے ہم کیا لکھیں رول بولنے نہیں ہے اش شرک حالت رفع اور کس میں ہوگا مارفع رفع رفع مارفع نکیرہ شرک ظلم نظیم اب یہ جو ظلم نظیم ہے یہ کیا ہے یہ خود کیا ہے مرقب توصیفی توصیفی مرقب توصیفی بڑا ظلم مرقب توصیفی الشرک ظلم عظیم شرک بڑا ظلم ہے تو ہم یہاں پہ اپلائی کریں گے انہ کیا اپلائی کریں گے یہاں پہ اور جیسے ہی ہم نے انہ اپلائی کیا یعنی بے شک شرک بڑا ظلم ہے تو یہ شرکو کی جگہ شرکا ہو جائے گا انہ شرکا انہ شرک جی سسٹر جی 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 بالکل ہوگا میں ایک بار لکھ رہا تھا پھر مٹا دیتا انہ شرک ظلم عظیم یہ کسی کو آیت یاد ہے سورہ لقمان کی کسی کو بھی یاد ہے نہیں یہی آیت جو میں بنا رہا ہوں ابھی اس میں ایک چھوٹی سی کمی ہے اور وہ چھوٹی سی کمی میں نے ابھی تک آپ کو بتائی دی وہ آیت قرآن کی آیت ہے ہاں انہ شرکا لظلم عظیم وہ قرآن کی آیت کیا ہے کہ شرک جو ہے بے شک شرک بڑا ظلم ہے ایک تاقید اور عرب استعمال کرتے ہیں جس کو بولتے ہیں لام تاقید لام تاقید تاقید کے لئے ایک لام اور ایکسٹرا یوز ہوتا ہے یہ والا لام بس سمپل لام یوز ہوتا ہے تو وہ جو لام ہے وہ کیا بنا دیتا ہے جملے کو اس میں اور زیادہ تاقید پیدا کر دیتا ہے تو وہ لام جو ہے وہ یہاں پہ کہاں جڑے گا وہ کہیں پہ بھی جڑ سکتا ہے ٹھیک ہے تو جس میں تاقید پیدا کرنی ہو جیسے انہ شرکا لیکن لام کوئی بھی چینج نہیں لائے گا جہاں بھی لگ گیا لگ جاتا ہے بس سمپل زبر کے ساتھ لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی چینج نہیں لائے گا اب آپ کہیں گے حروف جاری اور اسلام میں فرق کیسے پتا چلے گا بالکل آپ کو پتا چل جائے گا کیونکہ حروف جاری جو ہے وہ جر میں لے جاتا ہے اور یہ کسی بھی عالت میں نہیں لے جاتا سمپل سی بات ہے ٹھیک ہے تو انہ شرکا یہ جو لام استعمال ہوگا یہ یہاں پہ ہم استعمال کر لیتے اس کو اور یہ پھر قرآن کے آیت ہی مکمل ہو جائے گی یعنی شرک بے شک بے شک بہت بڑا ظلم ہے یعنی اس کا دو بار اس میں تاقید اور پلس بہت بڑا ساتھ میں اب آپ بتائیں کیا ترجمہ ممکن ہے ہندی انگلیش کے اندر اس کا میننگ سیم ہی ہوگا عرب استعمال کرتا ہے تاقید کے لیے لیکن میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کیا ترجمہ پوسیبل ہے کہ عربی سے اس کا اندی اردو میں یہاں پہ تاقید یہاں پہ تاقید یہاں پہ عظیم تین بار اس کی امپورٹنس بیان کی جاری ہے اب بتائیں کیا پوسیبل ہے ترجمہ کرنا اندی اردو میں نہیں پوسیبل ہے اسی لیے عربی زبان جو ہے اپنے آپ میں بہت بہت مطلب وسی لینگویج ہے کہ کہاں سے کیا ورڈ نکل کے آ جاتا ہے کیا اس کا معنی مفہوم ہوتا ہے ہم سمجھ نہیں سکتے سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کو کسی اور لینگویج میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے سمجھ میں آئی میری بات بلکل صحیح بات ہے ٹھیک ہے اب منافق جھونٹے ہیں اگلا اگزامپل کرتے ہیں بے شک منافق جھونٹے ہیں سورہ منافق تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھ لیجئے گا یہ لام تاقید ہے یہ بہت جگہیں استعمال ہوتا ہے اور آپ کنفیوز نہ ہو جاؤ اس لئے نہیں بتایا ورنہ شروع میں ہی بتا دیتا لیکن کوئی بات نہیں آپ کے لئے کوئی نقصان نہیں ہوا اس تعلق سے بے شک منافق جھونٹے ہیں سورہ منافق اور یہ کس کی آئیت ہے سورہ لکمان کھول کے دیکھئے گا آج اگلی آئیت ہے بے شک منافق جھونٹے ہیں تو آپ کو یہ آئیت یاد ہے کسی کو کہاں آتی ہے اسی آئیت سورہ منافق ان میں ہی ہیں کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کس میں کھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ لوگ جھونٹے ہیں جھونٹے مطلب اس کا مطلب کیا ہوگا دیکھو اللہ کتنی خوبصورتی سے عربی بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ لوگ جھونٹے ہیں اس کا مطلب جائے اس لئے اللہ نے کیا کہا بے شک منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اے نبی اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ منافق جھونٹے ہیں اس کا مطلب یہ منافق جھونٹ بول رہے ہیں آپ کو مانتے نہیں ہے رسول یہ اتنی خوبصورتی ہے نا قرآن کے اندر کہ آپ خود پڑھو گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی تو سورہ منافق سب سے پہلے تو ہم ہمارا عام طور پر ترجمہ کر لیتے ہیں جملہ اس میں بے شک کا انہ ہوگا اس کو تو ہمیں ایڈ کرنا ہی ہے منافق جھونٹے ہیں مبتدہ اور یہ خبر مبتدہ مارفہ نکیرہ رفا رفا مارفہ لکھ دیتا ہوں المنافقونہ ٹھیک ہے المنافقونہ ہے وہ کیا ہے ہاں یہ تو ہے ساتھ میں کیا ہے جمع ہے منافقونہ 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 کی ساؤنڈ ہے منافقونہ رفا میں ہے مارفقونہ ٹھیک ہے اس کو نکیرہ بنا دیتے ہیں کازی بونہ کازی کازی بونہ یہ ایک ہمارا نارمل جملہ اس میں تیار ہو گیا منافق جھونٹے ہیں بے شک منافق جھونٹے ہیں یہاں پہ انہ جوڑتے ہیں اور انہ جوڑنے سے کیا ہوگا یہ نصب میں چلا جائے گا اب منافقونہ کی نصب کیا ہوتی ہے حالت نصب منافقینہ منافقینہ ہوتی ہے اس کے حالت تو انہ انل منا 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 فی کی نا اب آپ کو بات سمجھ میں آئی یہاں پہ نصب اور جر ایک دن سب بھی پوچھ رہے تھے آپ سب کوئی کنفیوشن تھا یہاں پہ ایسا کیوں ہے یہاں پہ ایسا کیوں ہے لیکن اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہاں پہ نامِ تاقید بھی استعمال ہوگا لَكَازِبُونَا لَكَازِبُونَا سیم رہے گا یہ ارے یار ایک منٹ یہ بلکل سیم رہے گا بس ایک لام ایکسٹرا اور ایڈ ہوگا اس میں لَكَازِبُونَا آپ بتائیں مانا چینج ہوا کہیں پہ بھی آج تک نہیں ہوتا میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو ایراب کے بدلنے سے مانا چینج نہیں ہوتا سوائے اور سوائے وہ وہاں پہ کام کیا کر رہا ہے وہ سبجیکٹ ہے یا وہ اس پہ کام کیا گیا ہے وہ فائل ہے وہ مفہول ہے اس طرح سے پتہ چلتا ہے وہ وہاں پہ بطورے کیا یوز ہوا ہے عربی کے اندر بہت سارے دیکھوئیے آپ دیرے دیرے ابھی سمجھ بھی رہے ہو نا اب یہ سورہ منافقون کے اندر اگر آپ پڑھو گے اِنَّ الْمُنَافِقِينَا لَكَازِبُونَا قرآن کی آیتہ آپ پڑھ کے دیکھوئیے ہم نے کنسٹرکشن جو کیا ہے وہ ہمارے گرامیٹیکل رول سے ہی تو کیا ہے نا ابھی یہاں پہ ہم نے قرآن کو تھوڑی کھول کے دیکھا ہے بہی آپ کو پتہ ہے منافقونہ آپ کو پتہ ہے قازِبُونَا جملہ اسمیاں آپ نے بنایا رفاہ میں ہونا چاہے نکیرہ ہونا چاہے یہ والا اسم جو ہے یہ رفاہ میں ہے اور معرفہ ہونا چاہے یہ نکیرہ ہونا چاہے اور رفاہ میں ہونا چاہے دو دونوں کو رفاہ میں لکھا پھر ہم نے اِنَّ لگایا تو اس کو نصب میں لے گئے پھر یہاں پہ اس کو رفاہ میں ہی رکھا خبر کو تو یہ بن گئے ہمارا اور یہ قرآن کی آیت ہے بس سمپ گرامیٹیکل آپ اینیلیسس قرآن کی آیت کو کھول کے دیکھیں اگلی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے انتا رسول اللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ بھی سورہ منافقون کی آیت ہے اب دیکھو آپ کا ذہن کھولنے کے لئے میں نے ایک اگزامپل لیا ہے انتا انتا مانا آپ اللہ کے رسول ہیں چلو اندی میں لکھتا ہوں پہلے آپ اللہ کے رسول ہیں سورہ منافقون کھول لیں اگر آپ possible ہو تو آپ کو آسانی رہے گی یہاں پہ چلیے نہیں کھول لیں تو ابھی کوئی بات نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ جو ہیں وہ مبتدہ ہے اللہ کے رسول جو ہے وہ خبر ہے یہ مبتدہ ہے اور یہ خبر ہے آپ کے لئے کیا ورڈ استعمال ہوتا ہے انتا کیا ورڈ استعمال ہوتا ہے انتا انتا اور یہ اللہ کا رسول مرقب اضافی کون بنائے گا انتا انتا مارفہ ہے ہلو انتا مارفہ ہے کیوں ہے کیوں کیونکہ یہ پروناؤن ہے پروناؤن ہے جمائر ہے دو نمر پوائنٹ رسول اللہ مرقب اضافی اللہ کا رسول رسول اللہ کیوں رفع اور رفع اب یہ ہے آپ اللہ کے رسول ہے سمپل سا ہے اب اس کے آگے اگر ہم جوڑ دیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہے تو انہ لگائیں اب انہ اب انہ لگایا میں نے یہاں پہ دیکھو گوھر سے سنیے میری بات جو ہے نا یہاں پہ جو میں بتانا چاہا رہا ہوں آپ no worries آپ کو نہیں سمجھ میں آرہا آج اس پورے ٹاپک کو آج کا دن ہے سمجھ میں تو آرہا ہوگا اتنا مشکل بھی تو نہیں ہے نہیں آرہا انہ جوڑا ہم نے اس کے آگے انہ جوڑا ہم نے اب انتہ جو ہے وہ عالت رفاہ میں ہے اب انتہ کی نسب اور جر بتائیں یہاں پہ کا 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 صرف اور صرف کا انتہ کی کا ہی ہوتی ہے کا کمہ کم تو الگ الگ ہوتی ہے مستنہ ان کی کا یہ انتہ کی کیا ہے انتہ کی نسب حالت انتہ خود رفاہ ہے یہ نسب حالت ہے اور آگے کیا چینج ہوگا آگے آگے لامت تاقید استعمال ہوگا لا رسول اللہ لا رسول اللہ لا رسول اللہ اس کا مانا کیا ہے بے شک بے شک آپ اللہ کے رسول دو بار بے شک ہے اس کے اندر اب پھر وہی بات آپ دھوڑا رہے ہیں کہ یہ مرقب جاری ہے مرقب جاری ہے اور مرقب جاری کا مضاف الے ہے مضاف الے کیوں حالت جرمے جاتا ہے یاد نہیں آپ کو اضافی ہے اضافی اضافی مرقب اضافی ہے مرقب اضافی کیوں جاتا ہے جرمے مضاف الے بن کے آتا ہے لام لام جاری نہیں یہ لام تاقیدی ہے اور لام تاقیدی کبھی بھی حالت جرمے نہیں لے جاتا مرقب اضافی یاد کریں اللہ کا رسول کیا بنتا ہے مرقب اضافی یاد کریں ہاں علف لام نہیں لگے گا پہلے ورڈ پہ تنوین علکی ہوگی ہوگی رسول اللہ رسول مضاولہ حالت جرمے ہوگیا بنا دیا ہم نے سمپل میں نے آپ کو کل بھی سمجھایا تھا ابھی بھی سمجھا دیتا ہوں دوبارہ شروع کرتے ہیں مرقب اضافی کا ٹاپک جیسے کی روج چلتا ہے ایک بار تو آج پھر سے شروع کرتے ہیں رسول اللہ ہی اللہ کا رسول مرقب اضافی مضاف اور مضافل ہے دو ٹکڑے ہیں پہلے والے کے ایک کنڈیشن ہے علف لام نہیں لگے گا اور اعراب الکا ہوگا یہاں پہ رول ہے ہمیشہ حالت جرمے ہوگا حالت جرمے ہوگا اب یہاں پہ رول یہ ہے کہ یہ حالت رفاہ میں اب اس کو نصب اور جرمے کہیں پہ بھی لے جانا ہے تو صرف پہلے ورڈ کی حالت چینج ہوگی یہ نہیں چینج ہوگا بات یہ یہاں پہ اس کو رفاہ ہے اس کو نصب بنانا ہے تو دیکھو سسٹر آپ گوھر سے دیکھئے گا اس کو کیا بناتے ہیں اس کو اگر نصب بنانا ہے تو رسول اللہ ہی یہ جرمے رہے گا ہمیشہ یہ نصب ہے اس کی اب اس کو جرمے بنانا ہے دیکھو یہ نصب ہے اب اس کو جرمے بنانا ہے رسول اللہ ہی یہ اس کی جر ہے حالت جر یعنی یہ مرقب اضافی جو ہے اس کی تین حالتیں اس طرح سے ہوگی یہ لیکن کبھی بھی اللہ کو چینج نہیں کیا جا سکتا کیوں کیونکہ یہ رول کے طور پہ یہاں پہ استعمال ہو رکھا ہے اب آپ کو یہاں پہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کا رسول ایک مرقب اضافی ہے اگر اس خبر کو ہمیں کسی حالت میں لے جانا ہے تو صرف رسول پہ چینج آگا اللہ پہ کبھی چینج نہیں آئے گا اور یہاں پہ یہ جر آیا ہے یہ وہی مرقب اضافی کی وجہ سے چینج میں آئے سمجھ میں آئی اب آپ کو بات جنوں نے سوال کیا تھا ان سے پوچھ رہا ان کو سمجھ میں آئی کیا اوکے ٹھیک ہے تو یہ سمجھ میں آنا ضروری ہے کہ مرقب اضافی کے اندر کبھی بھی اگر حالت چینج کرنی ہو رفع سے نصب میں لے جانا ہو سر میں لے جانا ہو تو مضاف ہی کو چینج کیا جائے گا مضاف علے کو کبھی چینج نہیں کیا جائے گا یہ بات یاد رکھئے گا کہ مضاف علے جو ہے نا مضاف علے کبھی بھی چینج نہیں ہوگا صرف اور صرف مضاف کو چینج کیا جائے گا اس کو اس کی حالت چینج ہوگی بس ٹھیک ہے اوکے دین چو آگے بڑھتے ہیں آگے اب آپ کو کون سا اگزامپل کرواؤں اب آپ دیکھیں سورہ منافقوں ان کے اندر اللہ نے کہ اتنی خوبصورتی سے بات بیان کی کہ بے شک منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ نے کہا انکا لرسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں ان المنافقین لقاذبون لیکن یہ منافق یہ منافق جو ہیں یہ جھونٹے ہیں یعنی تعقید کے ساتھ اللہ نے کتنی بڑی بات بیان کی ہے یہاں پہ ٹھیک آگے بڑھیں ہم اور کون سا اگزامپل لیں ہاں سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے سب سے بہترین کلام جو ہے یا سب سے بہترین باتشیت جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے سب سے یا سب سے کی جگہ ابھی آپ گنفیوز ہو جاؤ گی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں بہترین باتشیت بہترین باتشیت اللہ کی کتاب ہے سب سے پہلے تو آپ کو مرکبے یہ ہے جملہ بنانا آنا چاہیے تعقیدی تو بہت بات کی بات ہے تو جملہ بنانے کے لئے بہترین باتشیت کیا ہے مبتدہ ہے اور یہ اس کی خبر ہے تو یہاں پہ بہترین باتشیت کو بولتے ہیں ایک جملہ ہے یہ یہ ایک مرکب ہے مرکب توصیفی کیا ہے مرکب توصیفی یا ہم کہہ سکتے سوری مرکب اضافی بہترین باتشیت ٹھیک ہے یہ مرکب اضافی بنے گا اور یہ مرکب اضافی بنے گا یہاں پہ دونوں کا آپسی تعلمیل قائم کیا جا رہا ہے تو آپ نے بہت فیمس حدیث پڑھی ہوگی خیر خیر الحدیثی خطبہ پڑھا جاتا ہے مسنون خطبہ ہے خیر الحدیثی دیکھو مضاف ہے مضافی لے ہے حالت جر میں ہیں علف لام لگ سکتا ہے اس کے اس کے نہیں لگے گا اعراب الکہ تنوین ہے مرکب اضافی خیر الحدیثی اور یہ بھی مرکب اضافی کتاب اللہ اب اس کے آگے ہمیں صرف اور صرف کیا لگانا ہے انہ لگانا ہے انہ لگانے سے کیا چین جائے گا اس میں ہم نے اس کے آگے اپلائی کیا انہ 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 کا مطلب بے شک سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے انہ کیا چین جائے گا یہاں پہ خیرو کا پیش ہٹ کے خیرا انہ خیر الحدیثی کتاب اللہ انہ خیر الحدیثی کتاب اللہ کوئی چینج نہیں آئے گا سوائے اس کے چینج کے تو یہی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں مبتدہ کو حالتیں نسب میں لے جاتے ہیں یہ تاقیدی اسما جتنے بھی ہیں لکھ تو ارے بھائی لکھ تو دیا یہاں پہ یہاں پہ لکھا تھا نا یہ دیکھو مبتدہ کو حالتیں نسب میں لے جاتا ہے ٹھیک ہے کسی دیکھو کسی بھی زبان کے اندر ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ ایک بات کے لئے ایک ہی اسما ٹھیک ہے پریائی و اچھی کیوں ہوتے پھر ہاں پریائی و اچھی بھی تو ہوتے نا پھر ہاں تو اسی طرح احسن البیان احسن البیان کا معنی یہ نہیں ہوتا سب سے بہترین بات احسن یعنی خوبصورت کو یا جس کے اندر یعنی آسانی ہو یعنی عربی کے اندر بھی ایک ہے لفظ کے دو تین ترجمے بھی ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا حمدن کا معنی شکر بھی ہے اور تعریف بھی ہے ہاں نا ہم تو آگے بڑھتے ہیں آگے اور کیا ایکزامپل کرائے آپ کو ہم بے شک یہ بھی کروں گا ایکزامپل انشاءاللہ ایکزامپل آپ کے ساتھ بے شک انسان اپنے رب کا نا شکرہ ہے بے شک انسان اپنے رب کا نا شکرہ ہے آپ میں سے بک کس کس نے نکلوا لی بک کے اندر آرڈر ہو گیا تھا وہ آخری کوپی بچھی تھی ماشاءاللہ اگر آپ کا آرڈر نہیں آئے تو آپ اردو پی ڈی ایف جو بھیجا ہے اس کو نکلوا لیں تین سو پیز قریب ہے وہ نکل جائیں گے بک کے اندر ہے نا یہ ایکزامپل بہت سارے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو خود کو بنانے کے لئے امبک بھی مل جائے گا اس میں یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے کون مبتدہ ہے کون خبر ہے انسان مبتدہ ہے نا شکرہ اس کی خبر ہے اور یہ مطالق خبر ہے تو شروع کرتے ہیں انسان الانسان الانسان رفا رفا مارفا اور نکیرہ رب بھی ان الانسان اب جو یہاں پہ ورڈ یوز ہوتا ہے کنود کنود ہوتا ہے نا شکرے کو بولتے ہیں کنود کس کو بولتے ہیں نا شکرے کو لیکن یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا تاقید پیدا کرنے کے لئے قرآن میں کیا کرتے ہیں مطالق خبر کو پہلے لاتے ہیں رب بھی رب بھی رب بھی کا مہنہ کیا ہوتا ہے اس کے رب کا اس کا رب رب بھی ان الانسان لی رب بھی اس کے رب کا اوکے کنود بولتے ہیں نا شکرے کو کنود بولتے ہیں نا شکرے کو کنود کنودن اب یہاں پہ انہ جو ہم نے اپلائی کیا نا تو کیا ہوگا بیشک انہ اپلائی کر دو کیا چینج ہوگا سب سے پہلے اب یہاں پہ لام تاقید بھی استعمال ہوگا اب مجھے بتائیں اس کے اندر کتنی تاقید لگائی گئی ہے بتائیں دو تاقید ہے اس کے اندر اچھا دو تیسری تاقید بتائیں کیا ہے یہ لفظ خود اپنے آپ میں کنود ایک ہوتا ہے بہت بخشنے والا غفورن بہت سبر کرنے والا سبورن دیکھو سبر کرنے والے کو بولتا ہے سابر عام طور پر جی جی عثمان کا بتائیں کونسے ورڈ کو بیچ میں لے لیا ہاں وہ بھی ہو گئی ما شاء اللہ بالکل صحیح ہے تاقید پیدا کرنے کے لئے متعلقِ خبر کو جو بیچ میں لے کے آتے نا یہ یہ بھی ہو گئی یعنی چار تاقید یہاں پہ کتنی تاقید جی راتہ تب نہیں لگتی شاید جی راتہ تب لگتی ہے نا ہاں ہاں صحیح ہے صحیح ہے بالکل بالکل صحیح ہے اس طرح سے ما شاء اللہ یاد رکھیں وسیم بھائی کی طرح رول تب ہی کامیاب ہوں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بڑیہ بات ہے میری تو بک تین چار دن سے کھو رکھی ہے پتہ نہیں کہاں گئی یا شاکین آئے گا تب بھی جیر ہوگی اور ہاں کھالی جیر ہوگی اوکے تو یہاں تک آپ کے لئے ایکزامپل کافی ہیں یہاں پہ دیکھو ان الانسانہ میں کتنی تاقیدیں استعمال ہوئی یہ ہم نے ایک ایک ایکسٹرا ٹاپک پڑھا یہاں پہ کہ جب بھی اس طرح کا وزن ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ کا مفہوم دیتا ہے تو جیسے غفور بہت زیادہ بخشنے والا سبور بہت سبر کرنے والا کفور بہت ناشکرا کنود بہت زیادہ ناشکرا لکنود لگا اللہ نے لکنود لگا اور لام تاقید لی ربی ایک مرقب زاری مرقب زاری پلس مرقب اضافی دونوں کمبینڈ میں اور ان الانسانہ ان الانسانہ یہ ایک ہمارا مرقب یہ جملہ ہے تو یہ حالت رفا میں یہ حالت رفا میں اور یہ بھی رفا میں یہ معرفہ یہ نکیرہ اس طرح سے ہم نے بنایا یہ نصب کب کیا جب انہ لگا اس پہ تو اس طرح سے یہ ہمارے سامنے یہ ہم نے انہ کے تعلق سے کچھ سینٹنسز پڑھے اوکے آگے پڑھیں اب میں آپ کو حرف بتا دیتا ہوں سب سے پہلا ورڈ ہم نے حرف جو عروف مشبہ بالفعل ہے اس میں پہلا ورڈ ہے انہ انہ کا معنی ہوتا ہے بے شک یا یقیناً یقیناً یا بے شک دونوں ترجمہ پوسیبل ہے ہماری لینگویج میں عرب کیا استعمال کرتا ہے وہ آپ کے اپنے ذہن میں آ رہا ہے انہ کا معنی کیا ہوتا ہے ایک بات یاد رکھنا ہے انہ کے آگے جو بھی اسم آئے وہ کیا آئے گا حالت نصب میں بس اس طرح سے اپنے نفس کو منانا ہوتا ہے کچھ چیزوں کو منانا ہوتا ہے یہ مان نہیں رہا ہوتا اب انہ کا اور انہ کا معنی سیم ہوتا ہے لیکن ایک بات انہ شروع میں استعمال ہوتا ہے انہ بیچ میں استعمال ہوتا ہے یہاں پہ لکھ لیں انہ ہے یہ انہ بیچ میں استعمال ہوتا ہے جیسے اشہدو انہ انہ بیچ میں استعمال ہوتا ہے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ایکزامپل بھی دیتا ہوں ساتھ میں تاکہ آپ بھولے نہیں اور بہت فیمس ایکزامپل ہے اس کا اشہدو اشہدو کا معنی کیا ہوتا ہے میں گوائی دیتا ہوں یا میں گوائی دیتی ہوں یہ فیل ہے فیل میں پڑھیں گے اشہدو انہ نہیں آئے گا اب یہاں پہ انہ آئے گا اشہدو انہ محمدن اب اس کے آگے والا اسم کونسی حالت میں ہوگا نصب میں محمدن محمدن رسول اللہ اشہدو انہ محمدن رسول اللہ اب یہاں پہ میں نے تجوید کا قائدہ پڑھایا تھا کہ جب یہ تنوین اور یہ کچھ ورڈ ایسے ہوتے جو ملتے ہیں تو یہاں پہ را کے اوپر جزم لگ جائے گی محمدن رسول اللہ اوکے تو یہاں پہ انہ استعمال ہوا انہ ایک بیچ کی کڑی ہے بیچ میں استعمال ہوگی جب بھی تاقید پیدا کرنی ہوگی میں گوائی دیتا ہوں کہ بیشک محمد صلی اللہ اللہ کے رسول اوکے سمجھ میں آئی ہاں نون جبر یہ آئے گا بھی آگے ان ان کن تم فی رہی ان دو طرد یہ بتا رہے گا ابھی نا آپ کی آواز بھی کلیر نہیں آتی اسی لئے میں سمجھ نہیں پا رہا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بتائیں بتائیں کیا ہے آگے آئے گا بھی ان ان کا مطلب اگر ہوتا ہے اگر ان کن تم فی رہی بھیم اگر تم شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے میں ہاں ہاں آواز آلیے صاحب بتائیں یہ رہ انہ یہ رہ انہ وہ انہ ہوتا ہے وہ انہ ہوتا ہے ارے یہی تو ہے انہ وہی تو ہے انہ یہی انہ ہے وہ اس کے آگے علیف کیسے آئے گا یہاں پہ یہ عمجہ دکھنی رہا آپ کو وہ آپ آگے بڑھیں کوئی علیف ایکسٹرہ ایڈ ہو جاتا ہے وہ وہ بتاؤں کیا ہے اچھا 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 good 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 question آپ کو ہم بناتے ہیں نہنو مسلمون مسلمون ایک سینٹنس بناتے ہیں نہنو مسلمون ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں دو تکڑے کریں کر دیئے مبتدہ خبر مجھے بنا کے دیں گے آپ میں نہیں بناوں گا بار بار نہنو نہنو مسلمون مسلمون رفا رفا معرفہ نکیرہ مسلمون مون رفا معرفہ معرفہ یہ رفا اور معرفہ یہ رفا اور نکیرہ اب اس کو بس اتنا کرنا ہے بے شکہ مسلمان ہے بنائیں کیا درجمہ ہوگا اچھا یہ تو رفا میں ہے نسب لانا ہے اس کو انہ اور نا جوڑو 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 آیا کچھ سمجھ میں جس طرح سے منہ ہوگا ویسے یہ انہ ہو جائے گا انہ نا ٹھیک ہے تو دو الیف ایک ساتھ کمبائن کہیں پہ ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو کھینچنا پڑتا اتنی دیر کے لئے اسی لئے وہ چھوٹا سا کھڑا جبر بھی لگا دیتے ہیں تو وہ الگ الگ کنڈیشن پہ الگ الگ جگہ وہ بات ہوتی ہے یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ انہ نا اور اس کا جو جیسے مان لیجئے بہت سارے اگزامپلیں میں نے نہیں کروائے جان بوچ کے کیونکہ آپ کو مجھے تھوڑا آگے بڑھانا ہے جیسے آگے بڑھو گے آپ کا ذہن کھلے گا ابھی آپ کنفیوز ہوگے یہیں پہ بیٹھ جاؤ گے اس سے بہتر آپ اگزامپل خود کر سکتے بک میں نے آپ کو دے دی ہے ٹھیک ہے جیسے یہ ہو جائے گا اننا اوکے اننا مسلمون اور میں مسلمان ہوں انا مسلم ہوں انا مسلمن اور بے شک میں مسلمان ہوں چلو بنا کے دکھا دیتا ہوں ایک منٹ پھر کنفیوز ہو جاؤ گے آپ کچھ بات سمجھ میں آئی یہاں پہ میں مسلمان ہوں انا مسلمن اور بے شک میں مسلمان ہوں تو اننا پلس یا ساکن سرد کیا یہاں پہ کیا سرد ہے انی 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 مسلمن انی مسلمن اسی طرح اسی طرح انہ ہے انہ نا ہے اسی طرح انہ کا انہ کم انہ کم انہ کی انہ کم انہ کن انہو انہ ہم انہ ہا انہ ہما انہ ہم انہ ہنہ تو یہ بات نا آپ کو آج اومبک آپ کا یہ ہے اومبک کیا ہے چلو ٹھیک ہے گوڈ پوائنٹ انہ پلس زمائر کا چارٹ کوپی میں لکھ کے لانا ہے اب زمائر کا چارٹ انہ کے ساتھ کون سا یوز ہوتا ہے نصب کا نصب کا لکھ کے لانا ٹھیک ہے یہ اومبک آج آپ کا انہی مسلمن اوکے گوڈ بڑیا پوائنٹ ڈسکس کیا آپ نے رائٹ آگے بڑھتے ہیں تو کیا بات ہے پوائنٹ پیچھے ہی نہیں چھوڑتے ہیں اوکے میں چھو آپ کو حرف لکھا دیتا ہوں دو تو میں نے لکھا دیئے بتاؤں میں انشاءاللہ ایک بار ہم اپنے مقصد کو پورا کر لیتے ہیں ابھی گھبرائیں نہیں ابھی انہ کو توڑنے والے لوگ بھی بہت موجود ہیں انہ کی دادا گری بھی توڑنے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ اگلے پیج پہ بتا دوں گا اچھے پورے ہوتے ہی بتا دوں گا وہ کیا ہے اوکے کہانہ کہانہ کا معنی ہوتا ہے گویا کی کہانہ کا معنی کیا ہوتا ہے گویا کی جیسے گویا کی جیسے بولتا ہے جیسے گی زید شیر کے جیسا ہے آپ کے جیسا ہے گویا کی تمہارے جیسا ہے اور اگلا ہرف ہے ہمارے پاس لیکنہ لیکنہ کا معنی ہوتا ہے لیکن یہ ایک عربی کے اندر سہولیت دی گئی ہے کہ اردو سے ملتا جلتا ہے لیکن لیکن ولیکن قولو اسلمنا سورہ اجرات یہ جو بددو آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو اللہ نے کہا ان کو بولو تم ایمان نہیں لائے ہو ولیکن قولو اسلمنا لیکن یہ کہو کہ تم اسلام لے کر آئے ہو اگلا ورڈ ہے پانچ نمبر حرف ہے سوری لائتہ لائتہ کا معنی کیا ہوتا ہے کاش یا لائتنی قدمتو قدمتو لے حیاتی لائتہ بہت جگہ ہیں کاش کا جو لفظ ہے بہت جگہ ہیں یا لائتنی قدمتو لے حیاتی کاش میں اپنی اس سندگی کے لئے کچھ لے کر آتا آخری ورڈ ہے لائلہ لائلہ کا معنی ہوتا ہے امید ہے شاید اندیشہ ہے تاکی لائلہ کم تتکون شاید تم ایمان لیاو شاید تم اللہ سے ڈر جاؤ لائلہ یہ حرف جتنے امپورٹنٹ ہے نا زمائر جتنے امپورٹنٹ ہے یہ ہے کیوں کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے اس کا ترجمہ ہے شاید تاکی یا اندیشہ ہے اس طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے اس کا اندیشہ ہے تو یہ چھے حرف آپ کے سامنے آئے ہیں اور یہ چھے حرف وہی کام کرتے ہیں جو پہلے والے نے کام کیا تھا لکھ دو یہاں پہ ایک پوائنٹ لکھ لو یہ چھے حرف کیا کرتے ہیں یہ چھے حرف مبتدہ کو مبتدہ کو حالتِ نصب میں لے جاتے ہیں مبتدہ کو حالتِ نصب میں لے جاتے ہیں اکی لیکن یہاں پہ ایک ڈون ہے یہاں پہ ایک چیز ہے جو اس کی تاقید کو ختم کر دیتی جس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا اگر ہمیں تاقید باقی رکھنی اور لیکن تاقید کا جو کام ہے اس کو ختم کر رہا ہوں تاقید کی پاور ختم کرنی ہے یعنی تاقید جو اسم کو ختم کر رہا ہوں اس کے لئے ایک ورڈ ہے ما ما جب بھی استعمال ہو جائے گا اس کا معنی کچھ بھی نہیں ہے معنی کچھ بھی نہیں ہے تاقید کی پاور ختم کرنے کے لئے ہم ماں کو استعمال کرتے ہیں ہم نہیں کرتے عرب استعمال کرتے ہیں تاقید کی پاور ختم کرنے کے لئے ماں کا استعمال یہ ماں اب یہ ایک بات یاد رکھیجئے اگر آپ نے آج ماں پڑھی لیا تو بتا دیتا ہوں ماں تین چار ترقی ہوتی ہے تو یہ ماں جو ہے نا اس کو یہ ہلکے میں نہ لے لام کو ہلکے میں نہ لے اور اس ماں کو بھی ہلکے میں نہ لے ٹھیک ہے لام کتنے پڑھ لیا آپ نے سب سے پہلا لام پڑھا تھا حروف الحجام ٹھیک ہے وہ بھی ایک لام تھا اور تاقید کی پاور ختم کرنے کے لئے ماں کا استعمال سب سے پہلا اس کو پڑھتے ہیں تو تاقید کو ملائیں گے تو کیا بنے گا یہ انما انما پڑھا آپ نے قرآن میں دیکھا انما 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 الوسری اسرن ٹھیک ہے اب یہ جو انہ کے ساتھ میں استعمال ہوگا یہ ماں جو استعمال ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے انہ تمام مومن بھائی ہے ایک سینٹنس ہے ہمارے پاس بے شک تمام مومن بھائی ہے کیا بنے گا اگلے پیج پہ کرتے چلو اسی کو ایک ہی اگزامپل دے دیتا ہوں باقی آپ کے لئے سمجھنے کے لئے کافی ہوں گے آپ کو اپنے نوٹس میں اس کو پرٹیکلر لی لکھنا ہوگا بے شک تمام مومن بھائی ہیں اکی کیا کریں گے یہاں پہ مومن بھائی ہے مبتدہ خبر مومن مؤمنون المؤمنون ڈرے مت بتائیں گلتی ہوگی تو کوئی بات نہیں میں ڈاٹ تھوڑی رہا ہوں المؤمنون کیوں کیونکہ یہ کیا ہے جمع بھی ہے اور کیا ہے مبتدہ بھی ہے مبتدہ بھی ہے اور افاہ میں آئے گا وہ تو ہی ہے اپنی جگہ اور بھائیوں کو بولتے ہیں اخوتن ایک دن میں نے آپ کو بتایا تھا اخوتن اخوتن اب اس کے آگے سب سے پہلے ہم استعمال کرتے ہیں انہ جب اس کے آگے انہ ہم لگائیں گے کیا بنے گا یہ ان المؤمنین مؤمنین ان مؤمنین اخوتن یہ سمجھ میں آیا ہے حالت نصب بنی مؤمنون مؤمنون کی مؤمنین حالت نصب اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم اس کی پاور کو ختم کریں گے اس کی پاور کو ختم کرنے کی ننجا ٹیکنک کیا ہے ما انم المؤمنون انم المؤمنون نا اب یہ حالتیں واپس کہاں پہ آگئے اپنی رفاہ کے اندر مؤمنون اخوتن اب نہیں بے شک مومن بھائی ہے بے شک تمام مومن بھائی ہیں سرٹینیٹی کوئی کم نہیں ترجمے میں فرق آیا تاقیدگا لیکن جملہ اسمیاں سیمرا حالت نصب میں نہیں گیا سمجھ میں آئی اس نے کیا کیا انہ کیا کر رہا تھا اتنی دیر تک انہ جو ہے نا انہ نے انہ حالت نصب میں لے گیا اور ماں نے کیا کیا انہ ماں کے آگے انہ کے آگے لگ کے ماں واپس لے آیا واپس رفع میں لے آیا اب آپ قرآن میں انہ سے زیادہ انہ کے برابر سا انہ ماں دیکھو گے انہ ماں امروہو ازا ارادشین ازا انہ ماں امروہو اللہ کے معاملے تو اس کے معاملے تو ایسے ہیں ازا ارادشین جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے فیقول لہو کن تو کہتا ہے ہو جا فیقن ہو جاتا ہے ماں واپس رفع میں لے جاتا ہے یہاں تک آپ کو سمجھ میں تو آ رہا ہے نا جی جی بتائیں دیکھو آپ عرب میں رہتے ہیں کسی بھی عرب کو پاس میں بلا کے پوچھے بھائی تمہارے بجرگوں نے یہ ماں کیوں استعمال کیا کیوں کیوں کی کسی بھی لینگویج کے ہم استاد نہیں ہیں ہماری مرضی نہیں ہے اس لینگویج کے اندر لینگویج کسی جلتی ہے جو بولنے والے نیٹیو سپیکر تو انہوں نے ان کے بزرگوں نے بولی پہلے بولنا شروع کیا پھر اس کے اصول بعد میں مرتب کیا ہے ٹھیک ہے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی یہ رزدیک بہت امپورٹنٹ زبان ہے اس لئے قرآن کو نازل کیا گیا اس میں ٹھیک ہے یہ ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے جس میں نے ایک دن ایک دن ایکزامپل دیا تھا سنا سنا بولنا کہنا اب سنا میں پیش کیوں لگا یعنی پیش مطلب او کی ماترہ کیوں لگی بولنا میں او کی ماترہ کیوں لگی اور کہنا میں کچھ بھی ماترہ کیوں نہیں لگے